محش اوال میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے اگر ہم نے رکھے ہیں تو رمضان کے بعد مزید چھے روزے مستحب درجے کے مسنون روزے ہم اور آپ رکھیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من الشوال کانک صیام الدہر جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے پیچھے یا ان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے گا کانک صیام الدہر ایک زمانے تک روزہ رکھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا صحیح مسلم کے علاوہ ابو دعود وغیرہ کے اندر بھی حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے اس حدیث کے مطابق پہلی بات تو مجھ کو اور آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کو اس مہینے میں چھے روزے شوال کے دن رکھنے چاہیے شوال کی اس مہینے کے چھے دنوں میں ہم اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس فضیلت کو حاصل کر سکیں جو فضیلت نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ فضیلت انتہائی عظیم ہے ایک زمانے تک روزہ رکھنے کی فضیلت کیا مطلب ہے اس کا اہل علم نے کئی ایک مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی بعض اہل علم نے کہا زندگی پر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا بعض اہل علم نے کہا زندگی پر نہیں لیکن ایک لمبی مدت جیسے ہم کہتے ہیں زمانہ ہوا کسی سے کھو دیکھے ہوئے کسی سے ملاقات کی ہوئے کسی سے بات کی ہوئے اس انداز کی تعبیر ہے لیکن ان دونوں قول کے مقابلے میں جو صحیح قول ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ سنن نصی وغیرہ کی روایت میں اس کی سراحت آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس چھے روزے کا ثواب یہ ہوگا کہ پورے سال ایک سال روزہ رکھنے کا مجھ کا اور آپ کو عجر ملے گا نبی علیہ السلام سے یہ بات روایت کی گئی سنن نصی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے دس مہینوں کے روزے رکھ لی ہے اور مزید چھے رکھتا ہے تو یوں سمجھئے کہ وہ دو مہینوں کے روزے اس نے رکھ لی ہے اس لیے کہ نیکی کم سے کم دس گناہ دس مرتبہ بڑھا کر عجر دلاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے ایک مہینے کے روزے رکھے تو گویا دس مہینوں کے روزے ہم نے رکھ لی ہے اب چھے روزے رکھیں گے تو تیس اور تیس دن کے روزے شمار ہوں گے تین اور تین اس طرح سمجھئے کہ مزید دو مہینوں کے روزے ہم نے رکھ لی ہے پورا ایک سال تک روزہ رکھنے کا مجھ کو اور آپ کو ثواب ملے گا اور سبحان اللہ بعض اہل علم نے ایک بڑے پتے کی بات اس میں کہی ہے جس کی طرف سے اکثر و بیشتر ہم سے چوک ہو جاتی ہے یہ روزے نفل یہ مستحب درجے کے روزے لیکن اگر کوئی آدمی یہ چھے روزے رکھ لیتا ہے تو بعض اہل علم نے خاص طور پر لکھا ہے کہ اس آدمی کو اس نفل روزے کا ثواب فرض روزے کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے یعنی اس کے رمضان کے روزے دس مہینوں کے فرض روزوں کے ثواب کی برابری گویا کرتے ہیں اور مزید یہ چھے روزے دو مہینوں کے فرض روزوں کی برابری کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کو بعض اہل علم نے یوں بیان کیا ہے گویا مطلب یوں ہوا کہ ہم یہ چھے روزے رکھ لیتے ہیں تو رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر یہ چھے روزے پورے سال روزہ رکھنے کا عجر دلائیں گے اور پورے سال کا یہ عجر رمضان کے روزوں کے برابر ہوگا یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے اس لیے ویسے پھر شوال کے روزوں کی کوئی فضیلت باقی نہیں رہ جاتی اگر اسے صرف مستحب درجے کا روزہ کہا جائے سال بھر میں آدمی روزے رکھی سکتا ہے لیکن اہل علم میں سے بعض نے کہا یہ رمضان کے روزوں سے جوڑے گئے تو ثواب بھی رمضان کے روزوں کے برابر ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے عجر کثیر کی زیادہ سے زیادہ امید کی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آرزو رکھتے ہوئے امید رکھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں